اسلام علیکم میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سپورٹ نیوز دو پڑے فیصلے آئے ہیں آج عدالت سے اور ان فیصلوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہیں پر جو کچھ کہیں پک رہا ہے جہاں کہیں کوئی باتچیت ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں بہائنڈا سین جو رابطے ہو رہے ہیں وہ اپنا اثر دکھانا چنو ہو گئے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو اس ڈیل پر عمل درامت کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ایسے انوانات لدر آ رہے ہیں مثلا ایک کیس جو بڑا کیس آج جس کا اور دونوں کیس جو ہیں وہ احتساب سے متعلقہ ہے یعنی وہ احتساب کا نعرہ احتساب کا وہ چپٹر جو اس حکومت کا بنیادی نعرہ تھا اور جس کی بنیاد پر انہوں نے پوری الیکشن کمپین چلائی اور حکومت بھی اسی ایک نیرہٹیو کے اوپر قائم کی تھی کہ ہم آ کر احتساب کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے گے آئیں گے آتے ہی سب سے پہلی جو میاں شہباز شریف کی جو پیشی ہوئی تھی جس کیس پہ وہ تھا صاف پانی کیس اور صاف پانی کیس یہ تھا کہ انہوں نے ایک صاف پانی کمپنی بنائی اور جس کا مقصد یہ تھا کہ صوبے میں ہم نے عوام کو جو ہے وہ صاف پانی فراہم کرنا ہے پینے کا اور اس صاف پانی کمپنی میں بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگوں کو ہائر کیا گیا اور بہت سے ایسے لوگ جو سرکاری ملازمین تھے سرکاری افسر تھے ان کو کانٹریکٹ پہ ملینز کے انہیں پیکیجز دیئے گئے پھر اس کے علاوہ اس کا ایک اپنا سیٹ اپک بنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بے شمار بھرتیاں ہوئیں لیکن کام ٹکے گا نہیں ہوا بہت یعنی اس کے مقابلے میں جتنی بڑی اس کے اوپر انویسمنٹ کی گئی اور جتنا بڑا خرچہ کیا گیا اس کے مقابلے میں کام بہت تھوڑا تھا تو یہ ایک کیس تیار کیا گیا موجودہ حکومت کے سابق حکومت کے خلاف جس میں شہباد شریف کی پہلی پیشی جو تھی نیب آفیس کے اندر سب سے پہلی جو پیشی ان کی جس میں انہیں طلب کیا گیا تھا وہ صاف پانی کیس تھا اور آپ کی اطلاع کے لئے یہ ہے کہ وہ صاف پانی کیس اب بند ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کیس میں جو شہباد شریف اگرچہ سب سے پہلے پیشی تو ان کی ہوئی تھی لیکن ریفرنس میں انہیں نامزد نہیں کیا گیا تھا لیکن ریفرنس میں ان کے داماد علی عمران جو تھے وہ ملزم قرار پائے اور ان کے ساتھ جو سابق ایم پی اے راول پنٹی سے تھے راجہ کمر الاسلام اور ایک آلاف سب سے تھے وسیم اجمل یہ لوگ اور ان کے علاوہ سولہ اور لوگ تھے جو اس کے اندر اس ریفرنس میں جو جنہیں نامزد کیا گیا تھا یہ سولہ کے سولہ لوگ جو ہیں علی عمران کے علاوہ کیونکہ علی عمران اشتہاری ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں مفرور ہیں انہیں مفرور قرار دیا گیا ہے تو انہیں اس لیے ان کا نام بریعت میں نہیں آیا تو یہ راجہ کمر الاسلام اور وسیم اجمل جنہوں نے کئی کئی مہینے قید بھی کاتی یہ تمام آج حساب عدالت نے ان کو بائزت بری کر دیا ہے اس کیس سے انہوں نے بریعت کے لیے درخواست ظاہر کی تھی جسے ایکسپٹ کر لیا گیا اور وہ بری ہو گئے اب اسی بنیاد پر جو علی عمران ہیں جو دماد ہیں شہباز شریف کے وہ بھی اب بری ہو جائیں گے کیونکہ شریک ملزمان سارے بری ہو گئے ہیں تو بہت اس میں جو ہے ایک عدالتی کاروائی اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ جب شریک ملزمان جب بری ہو جائیں تو پھر کیس کمزور ہو جاتا ہے اور پھر جو مین مرکزی ملزم ہیں اس کی بریعت کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے سو یہ تو ایک کیس جو جس کی بہت چرچہ ہوئی اور بہت زیادہ اسے کہا گیا کہ حکومت کی بدنوانی کا ایک بڑا جو تھا چپٹر یہ ہماری حکومت نے موجودہ حکومت نے کھولا اور خود اسے بند کریں اب اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ہم یہ کہیں کہ پروسیکیوشن اچھی نہیں ہوئی کوئی نیب نے کوئی اچھا کیس تیار نہیں کیا یا پھر یہ کہیں گے کہ جناب وہ چلاک ہی بہت تھے انہوں نے ثبوت کوئی نہیں چھوڑا اگر ثبوت نہیں چھوڑا تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں پہلے پورا ایسے کیس تیار کریں جن کے آپ باؤنس بیک کرنے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ غلط کیس دائر کرتے ہیں اور وہ باؤنس بیک کر جاتا ہے تو صرف وہ ایک کیس جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا بلکہ اس سے پورے کا پورا اعتصاب کا عمل جو ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتصاب کا ایک سلوگن جو تھا اس میں شہزاد اکبر کا رخصت ہونا اعتصاب کے کئی افسروں کی تبدیلیاں ہونا اور اب یہ اس کیس کا جو ہے یہ فیصلہ آنا یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے حکومت کے اعتصابی عمل کو ایک اور کیس جو جنگ اخبار کے جو چیفی ریٹر ہیں مالک ہیں میرشکیلو رمان ان کے خلاف یہاں پر جوہر ٹاؤن میں ایک ارازی کی الارٹمنٹ کا کیس تھا اس کے بنا پر میرشکیلو رمان کو کئی ماہ جیل کے در رکھا گیا اور ان کا ٹرائل کیا گیا لیکن آج وہ کیس بھی کو تقریبا سال ڈیٹھ سال چلنے کے بعد آج اس کیس میں بھی اعتصاب عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے دو بڑے کیسز یعنی یہ بھی کیس جو تھا یہ بہت ہی ہائلائٹ ہوا بہت زیادہ دنیا بھر میں یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جو ہے اس کے مالک کو جو اگر آپ نے ہاتھ ڈالی ہے تو کہا گیا کمال جی بہت بڑا اعتصاب تھا بڑا بے رہم اور ننگی تلوار ہے جو چل رہی ہے کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے لیکن آج وہ جو ننگی تلوار تھی وہ کند ہو گئی اور ختم ہو گیا ان کے خلاف بھی کیس سو یہ دو کیسز جو ہیں ان دونوں کیسز کے بعد شکیل نوان صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چونکہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے ہیں اور انٹی نواز عمران خان سٹانس رکھتے ہیں اس لیے ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی تو تو اب اس کا ہم مطلب کیا لیں کہ اگر انہیں بھی اگر ان کا اور نواز شریف اور نونلی کا جرم ایک ہے اور دونوں کو ریلیف ایک ہی وقت میں مل رہا ہے ایک ہی دن میں مل رہا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے میں تو اسے کہوں گا کہ عدالت نے جو ہے انصاف کیا عدالت نے بہت زبردست فیصلہ کیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا پہلو جو ہے جو ہم ایک تجزیاتی حوالے سے اسے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پھر وہ سوالات اتنے شروع ہوئے تھے کہ کیا اگر کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں کہ جو بیہائنڈ ڈا سین جو ہے وہ ڈیل چل رہی ہے دونوں میں گرابتیں چل رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں اب اس کی علامات سامنے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اشارے مل رہے ہیں کہ اب جن جن جو جو ملون شخص ٹھہرے تھے جو ملون اور مطون کیے گئے تھے اب ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے ایک اور اس کے اندر جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل دائر ہوئی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ بار اسسوسیشن نے اپیل دائر کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ تاہیات ناہلی جو ہے اسے ختم کیا جائے تاہیات ناہلی یہ آئین سے متسادم ہیں بنیادی انسانی حقوق کے منافع ہیں اس میں دونوں کے کیسز ہیں میاں نواز شریف کا بھی اور جہانگیر ترین کا بھی تو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمام سزائیں ہونے کے بعد اب اس پہلو سے اگر اپیلیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا کہیں انہیں ریلیف ملنے کا انہیں بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے جو ہمارے سورسز نے بتایا وہ یہ کہ نواز شریف وطن واپسی کے حوالے سے اور بہت سے دوسرے جو سیاسی فیصلے جو انہوں نے ابھی پینڈنگ چھوڑے ہوئے ہیں جن پر وہ کریں گے بڑے فیصلے کریں گے وہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کے اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے اوپر اپنا ردعمل دکھائیں اسے دیکھتے ہوئے پھر ہم اگرے فیصلے کریں گے ان میں ایک یہ ہے کہ مریم نواز نے جو اپیل کی ہے اپنی ناہلی کے حوالے سے کیا اس کے اوپر کورٹ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے تو مریم نواز کے کیس کو سامنے رکھ کر اس میں کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ چیزیں ساری دیکھ کر نواز شریف اگلا سیاسی فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ وطن واپس آتے ہیں یا وطن واپس نہیں آتے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں تعاون کی جو روابط ٹوٹے ہوئے ہیں جو تعلقات خراب ہیں انہیں تعلقات کی بہارلی کی طرف کیا وہ جاتے ہیں یہ جو ہے وہ اسی بات پر نواز شریف نے ساری چیزیں موقوف کی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے دو جو بڑے فیصلی آئے ہیں اور جو مزید جو اپیلے جا رہی ہیں ناہلیاں ختم کروانے کی سزائیں موتل کروانے کی وہ کہاں تک ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور پھر ان سب کو لے کر پھر ہم دیکھیں گے یہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے ڈیل ہو رہی ہے اور اس ڈیل پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے یا ایمہ ہی باتیں گے ملتے ہیں اگلے بیلوگ پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ